بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فوٹو شاپ کے کورس میں خوش آمدید سو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا فوٹو شاپ کا کورس ڈارٹ ہے اس سے پہلے ہم فوٹو شاپ کے بارے میں کئی ویڈیو بنا چکے ہیں سو اگر وہ ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھیں تو آپ اس ویڈیو پر موجود آئی بٹرن پر کلک کر کے یعنی پلیلسٹ میں جا کے وہ تمام ویڈیوز واج کر سکتے ہیں سو آج کا جو مارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم فوٹو شاپ کو یوز کرتے ہوئے اس کے اندر کوئی پوشٹ کرنا سکھیں گے سو یہاں پہ ہم نے ایک پیچ اوپن کر لیا ہے پیچ اوپن کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک پکچر اوپن کی ہے ہم اس کو یہاں سے کرتے ہیں یہ دیکھیں ویزیبل سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے دو قسم کی یہاں پہ جو پکچرز ہیں وہ اوپن کی ہیں سو یہ جو ہمارے پاس شیر ہے یہ بھی ایک پکچر ہی ہے اگر آپ اس کے اندر خود سے اردو لکھنا چاہیں تو آپ خود سے لکھ سکتے ہیں لیکن ابھی ہمارا اردو کی بورڈ انسٹال نہیں تھا اس لیے ہم نے یہاں پہ اس پکچر کو لے لیا ہے سو یہ جو ہمیں پکچر نظر آ رہی ہے یعنی یہ جو ہمیں شیر نظر آ رہا ہے بسکلی یہ ایک پکچر ہے جو ہم نے یہاں پہ اوپن کی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے سو اب ہم ان کو use کرتے ہوئے ایک post create کرنا سکھیں گے سو post create کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے background کے اوپر کچھ لگائیں گے سو background کے لیے ہم اسی کے اندر سے پکچر لے لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر جو پکچر ہوتی ہیں ہم انہی پکچر میں سے کسی پکچر کو یہاں پہ select کریں گے اور یہاں پہ لے کے آئیں گے سو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اپنے recording سوشی ہمیں ایک پکچر نظر آ رہی ہے ہم اس کو simply select کریں گے double click کریں گے اس کو سوشی ہمارے پاس پکچر ہے ہم یہاں سے سے کریں گے copy copy کرنے کے بعد اپنے page پہ آئیں گے ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں اپنے page کے اوپر سوشی ہم اپنے page کے اوپر آ چکے ہیں page کے اوپر آنے کے بعد like یہاں پہ اور یہاں پہ ہم کر دیں گے control plus v سوشی ہمارے پاس ہماری picture آ چکی ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو picture تھی اسے ہم یہاں سے کر دیتے ہیں close سوشی ہم نے close کر دیا سوشی ہمارے پاس picture آ چکی ہے اب ہم اس کے layer کو پکڑیں گے اور اس کو نیچے کر دیں گے تاکہ یہ last میں ہمیں نظر آئے like background کے اوپر ہم اسے رکھیں گے اور دوسری picture کو ہم یہاں پہ اوپر کر لیں گے اور یہاں سے ہم control plus t کی مدد سے اس والی picture کو یہاں سے کریں گے ایسے again یہاں سے ایسے یعنی اس کو اس پوری سکرین کے اندر fit کر لیں گے سو یہ ہم نے کیا کرنے کے بعد یہ جو ہماری picture ہے ہم اس کو یہاں پہ پکڑیں گے یہاں سے ہم background eraser tool کو لیں گے magic eraser tool اور یہاں سے جو اس کا extra part ہمیں نظر آ رہا ہے ہم اس طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے اسے یہاں سے remove کر دیں گے ہم اس کو کرتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا zoom control plus t کی مدد سے ہم اس کو select کریں گے اور یہاں سے اس کے size کو increase کر دیں گے تاکہ یہ ہمیں proper طریقے سے نظر آئے سو اس لئے ہم نے یہاں پہ کر لیا کرنے کے بعد اس کو ہم یہاں پہ رکھیں گے like یہاں پہ بلکہ ہم پہلے یہاں سے result tool لیں گے وہ یہاں سے اس والے حصے کو یہاں سے cut کر دیں گے like ایسے اور اس share کو ہم یہاں سے پکڑ کے یہاں پہ رکھیں گے like ہم نے یہاں پہ رکھ دیا ہے آپ یہاں پہ اپنے according رکھ سکتے ہیں اس کو یہاں پہ بھی رکھنا چاہیں لیکن ہم اسے یہاں پہ رکھیں گے سو یہ ہم نے کیا کرنے کے بعد ہم اس کی layer کو آ کے select کریں گے یہاں پہ سو یہ ہم نے اس کی layer کو select کیا اور اس کے بعد یہاں سے stroke لگائیں گے stroke کے اوپر آنے کے بعد ہم یہاں سے outside کر دیں گے like ہم یہاں سے اس کے size کو پہلے کم کرتے ہیں اور یہاں سے white کو select کر لیتے ہیں سو یہ ہم نے white کو select کر لیا ہے white کو select کرنے کے بعد یہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ inside ہی رہنے دیں اور یہاں سے inside کو ہی اس طریقے سے کر دیں یعنی اس کا کلر ہی وائٹ کر دیں سو یہ ہم نے اس کا کلر وائٹ کر دیا ہے اور یہاں سے کر دیں گے کیونکہ یہاں سے کنٹرول پلاس ٹی کی مدد سے اس کے سائز کو تھوڑا سا انکریز کریں گے اس طریقے سے سو دیکھیں یہ ہم نے پکچر لگا دی یہ پکچر لگا دی یہ پکچر لگانے کے بعد اس کے اوپر بیک گرونڈ لگا دیا سو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے تین پکچرز کا یوز کر کے یہاں پہ ایک پکچر کریٹ کی ہے یعنی ایک پوسٹ بنائی ہے سو اس طریقے سے اگر آپ نے کوئی پوسٹ بنانی ہو تو آپ فوٹو شاپ کو یوز کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں سو یہ ہوب کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اس سے رلیٹیڈ آپ کا کوئی question ہو یا کہیں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تھانکس ور واشنگ بیسٹ آف لک